اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں کے رہن آفتاب اہم خبر میں آپ کو شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان پائرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ میں ایک دہشتگرد کو ہلاک کر دیا جھڑپ میں پاک فوج کے دو جہوان جامع شہدت نوش کر گئے شہدہ میں پچیس سالہ سپاہی عبداللہ اور انیس سالہ سپاہی محمد سہیل شامل ہے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان پائرنگ کا تبادلہ مزید بات ہوگی سماکی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں کیا بتایا کیا تفصیل بتائی جی بلکل ایسا ہی ہے شمالی وزیرستان کا علاقہ میر علی ہے اس میں فوج دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوئے جھڑت ہوئی ہے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا موثر انداز میں پتہ لگایا گیا پاکستان سپورسز کی جانت سے ایک دہشتگرد کو جہانم واصل کیا گیا تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو بہادر سفور پاکستان کے جامع شہادت نوش کر گئے پچیس سالہ سپاہی عبداللہ جو مردان کی رہائشی ہیں اور سپاہی محمد سحیل انیس سال ان کی عمر چیز تھرپارکر کے رہائشی سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں علاقے میں اس وقت مزید دہشتگردوں کی تلاش میں کلنزنگ آپریشن جاری ہے کورڈنوف سے دیا گیا ہے علاقہ اور اس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے اور یہ قربانیاں ہمارے سپاہیوں کی ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں سمیرہ بہت شکریہ